آج کا جو کلاس ہے وہ افشور کامنیز اور ٹیکس ہیون کانٹریز کے بنے میں ہے کہ افشور کامنیز سے کیا مرد ہے اور ٹیکس ہیون کانٹریز سے کیا مرد ہے تو یہ آسان ہے دیکھیں انہیں پہلے ہم ڈیفائنگ کرتے ہیں افشور کامنیز کو تو افشور کامنیز the کامنیز وہ کامنیاں which are established جو بنے جاتے ہیں اوپن کیے جاتے ہیں ان فرن کانٹری باہر کے ملکوں میں اور باہر کے جو ملک ہیں ان کے جو گورمنٹ ہیں imposes no ٹیکسی یا تو بلکل ٹیکس لگاتے ہی نہیں اور very little ٹیکسی یا کم ٹیکس لگاتے ہیں یعنی وہ کامنیاں جو باہر کے ملکوں میں بنے جاتے ہیں اور باہر کے جو ملک ہیں ان کے جو گورمنٹ ہیں ان پر یعنی ان کامنیز پر یا تو بلکل ٹیکس لگاتے ہی نہیں اور اگر لگاتے ہیں تو بہت کم ٹیکس لگاتے ہیں تو دیز کامنیز اور کارڈ افشور کامنی ان کمپنیوں کو کیا کہتا ہے اس کو اپسور کمپنی کہتا ہے مثال کے دور پر یہاں پر ہم نے ایکزیمپل لیا ہے کہ یہ کیا ہے یہ پاکستان ہے یہ دوبائی ہے تو پاکستان کے جو انویسٹر آف پاکستان پاکستان کے جو انویسٹر ہے جو بیزنسمنٹ ہے make investment there in دوبائی دوبائی میں جاتے ہیں پائی سے وہاں پر لے جاتے ہیں اور وہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں کیا مطلب ہے open companies اور یہ کیا کرتے ہیں یعنی open companies کو open کرتے ہیں انویسٹری لگاتے ہیں تو اب یہ جو ان کا جو پائیدہ ہے funds invested here in دوبائی یعنی فانس یہاں پر آتا ہے دوبائی میں کہاں سے آتا ہے پاکستان کے انویسٹر سے آتا ہے and companies are open اور کمپنی یہاں پر یعنی open کیا جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے اپسور کمپنیز یعنی پاکستان کی جو انویسٹر ہے وہ کہاں پر یعنی وہ دوبائی میں آتے ہیں فانڈز لاتے ہیں اور دوبائی میں یعنی کمپنیز open کرتے ہیں دوبائی کی جو گورنمنٹ ہے یعنی ان کمپنیوں پر یا تو ٹیکس لگاتا ہی نہیں اور لگاتا بھی ہے تو کیا کرتا ہے بہت کم لگاتا ہے تو یعنی انویسٹر کے لیے کیا ہے انویسٹر کے لیے فائدہ ہے تاکہ ان پر جو ٹیکس آئے یا تو بلکل نہ آئے اور اگر آئے تو بہت کم آئے تو ان کمپنیوں کو کیا کہتا ہے ان کو کہتا ہے ٹیکس یعنی اپسور کمپنیز یہ کیوں ہوتا ہے یعنی یہاں پر یعنی کچھ جو یعنی ریزن ہے یعنی یہاں پر ہے کہ یہ جو باہر کے جو مل ہے یہ جو ٹیکس نہیں لگاتے ان کے کیا ہوا جہاد ہے یعنی ان ملکوں کو کون کون سے فائدہ ہے تو یہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ٹیکس تو لاغمی ہے اگر وہ نہیں لگاتے تو کیوں یعنی کیا وہ جہاد ہے نمبر فرس ون ان رسٹیز گروہ یعنی اگر وہ ٹیکس نہیں لگاتے پیس جو باہر کے مختلف جو ممالک ہے پاکستان ہے انڈیا ہے یعنی جو چائنہ ہے جو مختلف جو ممالک ہے افغانستان ہے وہاں پر یعنی دبائی میں جائیں گے اور وہاں پر انڈرسٹیز اوپن کریں گے تو دبائی کی جو انڈرسٹی ہے وہ دبائی کی جو انڈرسٹی وہ گروہت یعنی کرے گی تو وہاں پر انڈرسٹی گروہت ہوگا اس کا یہ مطلب ہے انڈرسٹی گروہت there in Dubai so employment opportunities یعنی employment جو دبائی کے جو local جو لوگ ہے یعنی public ہے citizen ہے یعنی لوگ وہاں پر industries یعنی open کریں گے تو دبائی کے جو لوگ ہیں ان کو employment opportunity روزدار کے مواقعیں مؤسر ہوں گے یعنی وہاں پر بے روزداری نہیں ہوگی یہ ایک یہ reason ہے اور ایک ہے variety of goods and services یعنی وہاں پر بہت زیادہ factories industries اور جو companies ہے وہاں پر establish کیے جاتے ہیں تو مختلف کے ساتھوں کے جو سامان ہے سٹینڈرڈ پراداک ہے سٹینڈرڈ گوڈ ہے یعنی ویرائیٹی آف گوڈ اور سرویسیز کچھ جو سرویس کامنی ہے وہ بھی یعنی سرویس پروائیڈ کریں گے یعنی یہ لوکل یعنی دوبائی کو یہ بینیفیٹ یعنی یہ حاصل ہوں گے ایکسپورٹ انگریز یعنی یہ جو پروڈاکشن کیا جاتا ہے کامنی تو فیکٹریز تو دوبائی میں ہے تو پروڈاکشن دوبائی میں کیا جاتا ہے گوڈاکشن کے دوبائی ایکسپورٹ کرے گا تو یہ ایکسپورٹ یعنی انگریز فران ریزارو ہے فران ریزارو آسو انگریز آف دوبائی اس کا یہ مطلب ہے یعنی یہ دوبائی کے لیے فائد ہے اور پھر یعنی جو انویسٹر کے لیے بینیفیٹ ہے یعنی انویسٹر وہاں پر کیوں انویسٹور کرتے ہیں یہاں پر اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے یہ بھی ایک یعنی کچھ وضعات ہے کہ انویسٹ کے لیے بھی کچھ فائدے ہیں no taxes انویسٹر پر بیزنس مہر پر ٹیکسیز یعنی نہیں آتے ٹیکسیز نہیں آتے جب ٹیکسیز نہیں آتے تو ان کا جو یعنی جو ایکسپینسیز ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو جب ایکسپینسیز کم ہو جاتا ہے ہائی پرافیٹر تو وہ زیادہ منافع کم آ لیتے ہیں ٹیکسیز نہیں آتے یعنی وہ سیلز زیادہ کرتے ہیں اور وہ منافع زیادہ کما دے ہیں اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی یہ جو دبائی ہے جو کانٹری ہے یعنی یہ فرن انویسٹر کو یعنی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی دیتے ہیں یہ فرن انویسٹر کے لیے کیا ہے یہ یعنی فائد ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو دوسرا جو ٹاپک ہے یعنی ٹیکس ہیون کانٹریز ٹیکس ہیون کانٹریز کا یہ مطلب ہے یہ بھی بالکل یعنی اسی ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ٹیکس ہیون کانٹریز یعنی دوس کانٹریز وہ ممالک who give the benefit to the foreign investor جو فرن انویسٹر کو benefit دیتے ہیں دوسرے ممالک کے جو بیزنسمن ہے جو انویسٹر ہے جو سرمایہکار ہے ان کو benefit دیتے ہیں کیا benefit دیتے ہیں that no taxes will be imposed in their business کہ اگر فرن کے جو انویسٹر ہے وہ ہم ہمارے پاس یعنی اگر بیزنس اگر کامنیز یعنی open کرتے ہیں یعنی دوبائی یہ کہتا ہے یعنی فرن انویسٹر ہے یعنی پاکستان کے انویسٹر ہے یعنی انویسٹر ہے افغانیستان کے انویسٹر ہے جو دوسرے ممالک ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور دوبائی میں یعنی کامپنیز open کرتے ہیں انویسٹری بناتے ہیں پھر کیا کریں کہ no taxes will be imposed in their business if they make investors here اگر ہمارے پاس وہ investment کرتے ہیں تو اب یہ جو دوبائی ہے یہ یعنی انویسٹر کو benefit دیتے ہیں کیا دیتے ہیں benefit دیتے ہیں تو ایسے countries جو انویسٹر کو benefit دیتے ہیں یعنی کہ ہم آپ پر tax نہیں لگائیں گے یا اگر لگائیں گے بھی تو بہت کم لگائیں گے تو ایسے countries کو کہتے ہیں taxes haven country یعنی وہ پیر جو انویسٹر ہوتے ہیں foreign انویسٹر ہوتے ہیں یعنی tax haven country میں جاتے ہیں اور investment کرتے ہیں companies بناتے ہیں industries بناتے ہیں business کرتے ہیں ان کو یعنی وہ tax benefit achieve کرتے ہیں تو اب question یہ ہے کہ why no taxes یہ جو دوبائی ہے یہ tax کیونہ ہی لگاتا تو یہ بات یعنی پہلے بھی ہم نے کلیئے رلی کے industry growth یعنی دوبائی میں industries یعنی جب زیادہ تعداد میں آتے ہیں یعنی establish کیا جاتے ہیں وہاں پر industry growth کیا جاتا ہے employment to the local people پھر جو دوبائی کے جو citizen ہے جو لوگ ہے جو public ہے ان کو employment روزگار ملتا ہے production of variety of goods مختلف قسم کے وہاں پر جو سامان یعنی پیدا ہوتے ہیں لوگوں یعنی inflation inflation نہیں ہوتی وہاں پر اور پھر exports increase اور جو دوبائی ہے پھر یہ جو production ہے goods and services یہ کہا پر پیدا ہوتے ہیں یہ دوبائی میں پھر دوبائی اس کو فرن ملکوں میں یعنی countries میں یہ export کرے گا تو export of دوبائی will increase تو یہ جو important topic یعنی offshore communities اور taxes even countries اس کے بارے میں تھا موسیقی موسیقی موسیقی